ہم یہاں پر کیا کریں گے جی ہمارے پاس کومن جو نیسیل ہے کمرشل نیسیل ہے وہ ہمارے پاس آویلیبل ہوگا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پیوریفائی کرنا ہے یوزیلی اس میں کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس مگنیشم کلورائیڈ اور کلشیم کلورائیڈ کی پیوریڈیز شامل ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جی اس کو پیوریفائی کریں گے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اپریٹس دیکھ لیتے ہیں اس پریکٹیکل کیلئے ہمیں کیا کیا ریکوائیڈ ہے ہمیں بیکر اور گلاس راڈ ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ میریرنگ بیلنس ہمیں ریکوائیڈ ہوگا ہمیں راؤنڈ بوٹم فلاسک ریکوائیڈ ہوگا تھسل فنل ہمیں چاہیے اور ہمارے پاس فنل بھی ریکوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ کچھ ہمارے پاس اپریٹس جو ہے ہم نے یہاں پر بتا دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمیں کیمیکلز کون کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو ہمیں کومن سالٹ چاہیے کونسنٹریٹڈ سلفیریک ایسیڈ چاہیے ہوگا اور ڈسٹل بوٹر بھی ہمیں ریکوائیڈ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسیجر کس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی ہم بھی کر لیں گے اور اس کے اندر ٹو ففٹی ایمل ڈسٹل بوٹر لے لیں گے اور ہمارے پاس جو ایمپیور نسیل تھا جو ہمارے پاس کمرشل نسیل تھا جس میں ایمپیورٹیز موجود تھیں ہم کیا کریں گے اس میں سے لے کر اور اس بیکر کے اندر جس کے اندر ہمارے پاس ڈسٹل بوٹر موجود ہے اس کے اندر ہم ڈزولف کرنا شروع کریں گے اور اتنا ہم ڈالتے رہیں گے اتنا ڈزولف کرتے رہیں گے کہ ایک ٹائم آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو نسیل ہے وہ نیچے ایسے ہی بیٹھنا شروع کر دے گا جس طرح سے ہمیں یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا بنا لی ہے saturated solution بنا لی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ undissolved NCL بچنا شروع ہو گیا یعنی کہ بیچ میں as it is ہمارے پاس رہ رہا ہے تو یعنی کہ اس حد تک ہم نے NCL کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس بیکر میں salt موجود ہے ہم کیا کریں گے جی اس کو filter out کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس مزید کوئی rate یا sand وغیرہ یا کوئی مٹی وغیرہ بیچ میں موجود ہے تو filter paper سے جتنی بھی impurities ہمارے پاس نکل سکتی ہے ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اس بیکر میں ہمارے پاس کیا ہے جی saturated solution of NCL ہوگا ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہم equation کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جی NCL first of all ہم نے solid لیا تھا اس کو ہم نے dissolve کیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس dissolved NCL ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہے sodium کے آئین اور chloride کے آئین اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی ہم ایک assembly set کریں گے ہم ایک round bottom flask یہاں پر لے رہے ہیں stand کے ساتھ ہم نے fix کیا ہے اس کے نیچے ہم tripod stand لگائیں گے اور نیچے سے ہم نے بنسن burner جو ہے وہ رکھنا ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ thistle funnel یہاں پر fit کریں گے cork fit کر کے اور اس کے اندر ہم نے thistle funnel add کرنا ہے fix کرنا ہے اور کہیں سے بھی ہم نے کوئی end اس طرح سے کھلا نہیں چھوڑنا کہ ہوا اندر enter نہ ہو سکے اور اس کے بعد ہم delivery tube جو ہے وہ اس کے ساتھ attach کریں گے یہاں پر ہم نے funnel کچھ اس طرح سے attach کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس saturated ہم نے NCL کا solution ہم نے جو بنایا تھا اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے set کرنا ہے کہ کہیں سے ہوا اندر داخل نہ ہو سکے یا gas ہمارے پاس جو produce ہو وہ یہاں سے باہر نہ نکل سکے اس کو liquid کے یعنی کہ اس solution کے ساتھ بلکل touch نہیں کرنا اس funnel کو اس کے جو surface ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اور weaker کے ساتھ اس طرح سے fix کرنا ہے کہ ہمارے پاس کہیں سے بھی اس کے ہم کہتے ہیں opening ends نہ رہ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم یہاں سے thistle funnel سے concentrated H2SO4 ڈالنا شروع کریں گے جبکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا موجود ہے جی NaCl bottom میں دھیر سارا لیا ہوا ہے sulfuric acid ہم add کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے reaction ہوگا کہ NaCl جو bottom میں ہم نے لیا ہوا تھا sulfuric acid ڈالنے کی وجہ سے وہ کس میں convert ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر NaHSO4 ہمارے پاس بن گیا ہے sodium bisulfate ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پاس ہوگی اور پھر اس طرح سے اس solution کے اندر جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو NaCl موجود ہے اس کو کیا کرے گی purify کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس طرح سے HCl gas move کرے گی ٹھیک ہے اس طرف کو اور اس کے بعد نیچے کی طرف آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو sodium اور chloride کے ions present ہیں اس کے اندر سے ہم کیا پاس کر رہے ہیں HCl gas پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو common ion effect کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا کیونکہ chloride اور chloride یہاں پر ہمارے پاس common ions ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس reaction backward ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ NaCl ہمارے پاس pure form میں بننا شروع ہو جائے گا جبکہ باقی magnesium chloride اور calcium chloride ان کی solubility جو ہے water کے اندر زیادہ ہے وہ water میں as it is رہیں گے جبکہ NaCl جو ہے یہاں پر pure form میں ہمارے پاس separate out ہو جائے گا ہم اس کو filter out کر لیں گے اور پھر ہم filter paper کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے dry کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس pure NaCl جو ہے produce ہو جائے گا یہاں پر ہم نے دکھایا تھا جی کہ ہمارے پاس یہ double headed arrow سے ہم دکھا رہے تھے کہ reaction ہمارے پاس reversible ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس یہاں پر زیادتی ہو جائے گی تو یہ backward move کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے NaCl ہمارے پاس solid form میں pure form میں attain ہو جائے گا جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم NaCl کی purification کر لیں گے common iron effect کی وجہ سے اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے purify کر سکتے ہیں commercial NaCl کو by common iron effect اور اس طرح سے ہم نے common iron effect کے through NaCl کو purify کر لیا